دنگ کا لمبا اور موٹا ہونا آپ کے شادی صدہ جیون کے لیے بہت جروری ہوتا ہے کیونکہ آج کے ٹائم میں 92% فیمیلز یعنی 92% مہیلائیں اپنے پارٹنر کے پینس کے سائج کو لے گا ڈپریسن میں رہتی ہیں کیونکہ دوستو جب بھی آپ زیادہ ہست میتن کر لیتے ہیں یعنی ماشٹرو بیسن کر لیتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے لنگ کی جو وینس ہوتی ہیں وہ کمجور ہو جاتی ہیں ان کے اندر ویکنیس آ جاتی ہے جس سے آپ کے پینس کے اندر صحیح سے سختی نہیں آ پاتی اور لنگ کی گروتھ رکھ جاتی ہے لنگ کی لمبائی اور موٹائی نہیں بڑھ پاتی ہے جس سے آپ کے پینس کے اندر ڈھیلہ پن چھوٹے پن اور پتلے پن کی شکایت ہو جاتی ہیں وہیں کچھ لوگوں کے اندر لنگ میں ٹیڑے پن کی بھی شکایت ہو جاتی ہے اگر آپ کو بھی ایسی کوئی پابلم ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پینس کی جو وینس ہیں وہ مجبوط ہو جائیں اور آپ کا لنگ کا سائج بڑے لنگ کے اندر گروتھ ہو اور لنگ میں صحیح سے سختی آئے تو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا گھرے لو نسخہ اور گھرے لو تلہ بتانے والے ہیں جس کا یوز کر کے آپ اپنے لنگ کو لمبا اور موٹا کر سکتے ہیں تو دوستو میں ہوں محمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہیلتھ کیئر چینل اگر آپ نے بھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا بٹن نہ بانا نہ بھولیں اس سے میری آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں اس تلے کو بنانے کے لیے آپ کو چند چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس میں پہلی چیز ہے تل کا تیل یہ تل کا تیل آپ کو بہ آسانی پنسار کی دکان سے مل جائے گا یہ آپ کو سو گرام لے لینا ہے اس کے بعد ہے بیر بہوٹی کا تیل یہ بھی آپ کو قریب دس گرام کے اسپاس لے لینا ہے اس کے بعد ہے روگن بیزا مرگ یہ آپ کو پچاس گرام لے لینا ہے اس کے بعد اس میں آپ کو لینا ہے مال کنگنی یہ بھی آپ کو قریب بیس گرام لے لینا ہے اس کا تیل مل جائے یا مال کنگنی لے لینا آپ اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس تیل کے تیل کو اچھے سے بوائل کرنا ہے گرم کرنا ہے اور اس کے اندر آپ کو مال کنگنی کا تیل اور اس کے اندر آپ کو بیر بہوٹی کا تیل اس کے اندر آپ کو روگن بیزا مرگ یہ سب ہی چیزیں ڈال کر اس کو اچھے سے بوائل کرنا ہے اس کو سرخ کر لینا ہے جب یہ اچھے سے سرخ ہو جائیں گی اور یہ بلکل جل جائے بلکل لال ہو جائے تب آپ اس کو چولے سے اتار لیں اور اتارنے کے بعد آپ اس کو تھنڈا کر لیں اب آپ اس کو کسی شیشی میں چھان لیں چھان کے سبھر لیں یہ تلہ بن کر آپ کا تیار ہو گیا ہے اب آپ کو کرنا یہ ہے اپنے لنک کو دھوئیے اور اس کو اچھے سے صاف کرئیے اس کے بعد اس کے چار سے پانچ بوندے اس کے لے کے اس کو اچھے سے مساج کرئیے مساج آپ کو اس طرح کیسے کرنی ہے کہ پینس سے ویڈیے نہ نکل جائے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے دن میں ایک بار یا دو بار آپ اس کی مساج کر سکتے ہیں جن لوگوں کو دھات زریان سوہ پندوس وغیرے کی دکت ہے وہ اس کا استعمال نہ کریں جن کے شادی ہو گئی ہے یا پھر جو کوارے ہیں لیکن ان کو دھات وغیرے کی دکت نہیں ہے وہ لوگ اس کا استعمال کریں ریگولر ایک مہین استعمال کریں اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا آپ کے لنک کی گروت ہوگی لنک لمبا موٹا ہوگا لنک کے اندر سختی آئے گی کڑکپن آئے گا اور جو لنک کے اندر ویکنیس آگئی ہے وہ ویکنیس دور ہوں گی تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی والا بٹن دبانا نہ بھولیں اس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو چلی دوستو ملتے ہیں اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہیں